اسلام علیکم یہ دیکھیں میں کہاں پہ بیٹھا ہوں میری کیا حالت ہے کیوں میں اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا ہوں اور رہوں گا میں یہ میرے ملک کے لیے اگر میں مذہور ہو گیا ہوں تو یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ میرے لیے فخر کا مقام ہے وہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں جو ڈیلی مائیں اپنے بچوں کو شہادت میں رسیم کرتی ہیں کیا ان بغیرتوں کے لیے ہی کرتی ہیں تو خدا کے لیے خدا کے لیے آپ بہادر آدمی ہیں ہم سب قوم پوری آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو یہ بتا دوں عمران خان خدا کی قسم میں قسم اٹھا رہا سکتا ہوں کہ ایک واحد ایک واحد قائد اعظم کے بعد اگر ہمیں کوئی لیڈر ملے اماندر وہی اور وہ ہمیں غلامی سے ازادی دل آ رہا ہے ہم برطانیہ کی غلامی سے نکل کے امریکہ کی غلامی میں چلے گئے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے اگر امریکہ نے ہماری ہیلپ کیا تو ہم نے اس کے ریٹن نوے ہزار نائنٹی تھاؤزن زندگیاں دی ہیں کیا ہم اپنی جانے یا خون اس لیے نچھاور کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ مافیا ہمارے اوپر آئے اور ہم ان کو سلوٹ کریں کوٹ کو اور کوٹ کے ججز کے لیے میں اوپلی کہتا ہوں ان کو شرم کوئی تھوڑی سی حیاء نہیں ہے ان کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے ان کو ٹیمی پہ یہ نظر آیا کہ سپیکر نے غالط رولنگ دیا کیا ان کو ٹیمی پہ یہ نظر نہیں آیا کہ پارلیمنٹ کے لوگ سندھ ہاؤس کے اندر بک رہے تھے پیسے دے رہے تھے امریکیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اب بتائیے ہماری ہم جو سزای آتا ہے اس کو ایک یو ایس اے کا عورت مل رہی ہے کس خاتے میں کیا وہ ہماری لیڈر رہی ہے یا وہ گورنمنٹ ملازم ہے ایک کرپٹ عورت ہے اس کے بعد جو اس کا زرداری کا بیٹا امریکہ میں جا گا کس کس کو مل رہا ہے ہمیں تو آج تک یہ خدا کی قسم شرم آتی کہ ایسے لوگوں کو لیڈر کہتے ہوئے ہم ایک پی ایم رکھنے کے لیے ایک سی وی لیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو یہ جو کرپٹ ہیں یہ بائی گوڑ پیسوں سے میں تو چار سال آپریٹ کیا ہے سندھ کے اندر مجھے پتا ہے کہ یہ سب مافیا ہے جنرل باجوہ میں آپ کو انسٹیگیٹ نہیں کر رہا میں آپ کو انسٹیگیٹ نہیں کر رہا آئی ایم جسٹ ریکویسٹنگ یو یہ غیرت کا مسئلہ ہے ہم کیا ہم صرف اسی طرح ہی چلتے رہیں گے ان کرپٹ لوگوں کو ملتے رہیں گے بار کاؤنسلز کے اندر کرپٹ لوگ بٹھے ججیز ہیں ججیز ہیں ججیز ہیں we need to kick them out we need a new judicial system اور پراپر اور جو بھی پارلیمنٹ کا بندہ ووٹ لے کے ووٹ لے کے آنا چاہتا ہے اس کی بھی کوئی کوئی نا لیول ہونا چاہیے اگر پی این کو سلک کرتے ہیں ہم اتنا کچھ کرتے ہیں کیا ہم اپنے لیڈر بناتے ہیں ان کو نہیں چون سکتے ہمیں اپنی عوام کو بتانا چاہیے ہمیں اس کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے یہ سسٹم ایسے نہیں چلے گا خدا کے لیے